جس سے اللہ نے محبت کی یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تلمزی شریف آخذ بید حسن و حسین حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکر لیے اور امت کو بہا من حبنی و حبہا زین و آباہما و امہما کانا مائی فی درجتی جوم القیامہ لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی وہ مجھ سے ان دونوں سے اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا اور سیدنا مولا علی المرتضی نے روایت کیا تبرانی موجم القبیر میں بیان کرتے ہیں ان ان نبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ آنَا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنُ وَحُسَنُ مُجْتَمِعُونُ قیامت کے دن میں علی فاطمہ حسن اور حسین آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہی کٹھے بیٹھے ہوں گے وَمَنْ اَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے یا رسول اللہ تو ساروں کو اکٹھا بٹھا جائیں گے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے محبین کو تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے قیامت کا دن ہے وہاں تو حساب و کتاب ہوگا کئی نیزان پر ہوں گے کئی پلسرات پر ہوں گے کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے یہ سارے اہلِ بیت اور محب آپ کے پاس جڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں کیا کر رہے ہوں گے سبحان آقا نے فرمایا نہ اکو لوگو نہ شرب کھا پی رہے ہوں گے سب کی جنت ہو سب کی قیامت ہوگی اہلِ بیت کی پکنک ہوگی اس وقت تک بیٹھیں گے اس نے کو سرف کیا جائے گا کھانا پیا جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں آپ نے اندازہ کیا یہ قیامت جنت سب ان کی ہے جنت ان کی ہے اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح جیسے محبت کا اس طرح بغز کا فرمایا من ابغزہما فقد ابغزہن ابو حریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں من ابغزہما فقد ابغزہن اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں ومن ابغزہما فقد ابغزہن ومن ابغزہن ومن ابغزہن جو ان سے بغز رکھے گا مجھ سے بغز رکھے گا جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا اللہ اس سے مبغوظ کر دے گا غیر المغضوب علیہم وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا تو گوئے اہل بیعت سے بغض رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں اب امام حسین کو عذیت اس کا عالم کیا ہے حدیث میں ہے یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی اور ایک حدیث میں امام حسین کی فَسَمْيَا حُسَيْنَنْ يُبْكِ فَسَمْيَا حُسَيْنَنْ يُبْكِ اور جب گزرے تو آکان لگا کہ سنا اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی حسین کے رونے کی آواز آئی داخلہ داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ 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 تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونہ مجھے تکلیف دیتا ہے میں حسین کا رونہ برداشت نہیں کر سکتا جب حسین کا رونہ آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی کیسے برداشت کی ہوگی یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہید ہوئے سب شہادتیں اکبر اور آزم ہیں سیدنا فاروق آزم بھی شہید ہوئے آزم ہیں سیدنا مولا علی المرتضا بھی شہید ہوئے اکبر اور آزم سب شہادتیں اکبر اور آزم ہیں مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے محبت کی یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدہ جنت میں گیا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمزی شریف آخذ بید حسن و حسین حسن و حسین کے دونوں ہاتھ پکر لیے اور امت کو بہا من حبنی و حبہ زین و آباہما و امہما لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی اور مجھ سے ان دونوں سے اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا اور سیدنا مولا علی المرتضی نے روایت کیا تبرانی موجم الكبیر میں بیان کرتے ہیں ان ان نبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال آنا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون قیامت کے دن میں علی فاطمہ حسن اور حسین آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھے بیٹھے ہوں گے و من حبنا یوم القیامہ اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے یا رسول اللہ تو ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں گے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے محبین کو تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے قیامت کا دن ہے وہاں تو حساب و کتاب ہوگا کئی میزان پر ہوں گے کئی پلسرات پر ہوں گے کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے یہ سارے اہلِ بیت آپ کے پاس جڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں کیا کر رہے ہوں گے سبحان آقا نے فرمایا نہ اکل و نہ شرب کھا پی رہے ہوں گے سب کی جنت ہو سب کی قیامت ہوگی اہلِ بیت کی پکنک ہوگی اس وقت تک بیٹھیں گے اس نے کو سرف کیا جائے گا کھانا پیا جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں آپ نے اندازہ کیا یہ قیامت جنت سب ان کی ہے جنت ان کی ہے اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح جیسے محبت کا اس طرح بغز کا فرمایا من ابغزہما فقد ابغزانی ابو حریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں من ابغزہما فقد ابغزانی اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں ومن ابغزہما فقد ابغزانی ومن ابغزانی ابغزہ اللہ ومن ابغزہ اللہ ادخلہ اللہ جو ان سے بغز رکھے گا مجھ سے بغز رکھے گا جو مجھ سے بغز رکھے گا اس سے اللہ بغز رکھے گا اللہ اس سے مبغز کر دے گا غیر المغضوب علیہم وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا تو گوئے اہل بیعت سے بغز رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں اور جس سے اللہ بغز رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں امام حسین کو عزید اس کا عالم کیا ہے حدیث میں ہے یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی اور ایک حدیث میں امام حسین کی فَسَمِيَا حُسَيْنَنْ يُبْكِ موسیقی موسیقی